اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ویورز آج ہم آپ کیسے لئے بہت زبردست اور بہت خوبصورت سی کپڑوں کے ڈیزائن لے کر آئی ہوں جو کہ گرمیوں کی ہیں اور ان کو میں نے لیفٹ آور فیبرک سے ڈیزائن کیا ہے اور کچھ کو میں نے جو سستی سی لیسے ہوتی ہیں شٹر لیس وغیرہ ان سے ڈیزائن کیا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویورز یہ والی دیکھیں کرتی کتنی خوبصورت کرتی ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اس پر میں نے سیمپل سی ایک لیس لگائی ہے اسی سے میں نے اس کی فل ڈیزائنن کیا ہے اور ما شاء اللہ یہ آؤٹ کلاس لگ رہی ہے بلکل لیسی لگ رہی ہے جیسے کہ ریڈی میڈی کرتیز ہوتی ہیں تو اس کا فیبرک بھی بہت اچھا میں نے لیا ہے کم سے کم یہ دو سور پر میٹر کی حساب سے مجھے ملا تھا تو ساتھ میں میں نے جو اس کی لیس لی ہے وہ شٹر لیس لیس لی ہے اور کپڑوں پر سپیشلی سمرز کے کپڑوں پر بہت اچھی لگتی ہیں کیونکہ سمرز کے کپڑے زیادہ ہیوی اچھی نہیں لگتے زیادہ لیسیز میں اچھے لگتے ہیں تو اس لیے ہرکی پھلکی سی لیسیز لگایا کریں فیبرک سے ہی آپ ڈیزائن کر لیا کریں کیونکہ سمرز کے کپڑے آپ جتنا زیادہ کمفورٹیبل ہوں گے اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہوگا یہ دیکھیں اس کے میں نے دامن پہ اس طرح سے ڈیٹیلنگ کی ہے اس کے لیس کو اس طرح سے لگایا ہے تو ساتھ میں میں نے اس میں پلیٹے ڈلوائی ہیں دامن پہ مطلب چھوٹے چھوٹے سی ڈیٹیلنگ کروائی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے تو بیک پہ میں نے کچھ بھی نہیں لیس لگوای اگر آپ چاہیں تو بیک پہ بھی لگوا سکتے ہیں ادھر میں نے ویسے ہی جسٹ چلائیاں لگوا لی ہیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی ایلیگنٹ سے سوٹ یہ بنی گیا ہے مشاء اللہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تو مجھے امید ہے آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا تو آپ یہ بنا سکتے ہیں بلکہ اس ڈیزائن میں آپ بچیوں کے بھی بنا سکتے ہیں جو کہ ٹینیجرز ہیں تو انہی بھی آپ اس طرح کسی کی کرتیاں بنا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ لگ رہا ہے تو اب چلتے ہیں نیکسٹ ڈیزائن کی طرف فیورز یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت اور کتنا سیمپل سا ڈیزائن ہے بہت ہی زبردست لگ رہا ہے مجھے بہت اچھا لگا تو اس پہ میں نے یہ بھی شٹر لیس ہی یوز کی ہے جو کہ کافی سستی مل جاتی ہے ایزیلی مل جاتی ہے پندرہ بیس روپے میں آپ کو اور اس کے میں نے دامن پہ بھی اس طرح سے لگا دی اور ویسے بھی آج کل یہ بہت ہی زیادہ ٹرینڈ میں چل رہی ہے کیونکہ جب بھی میں کوئی انسٹا وغیرہ بھی کوئی پکچور وغیرہ دیکھتی ہوں کپڑوں کی تو ان میں یہ والی لیس ضرور یوز ہوئی ہوتی ہے ہر سوٹ بھی مجھے آج کل نظر آ رہی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی اس کو یوز کرلوں تو یہ دیکھیں اس کو بازوں پر میں نے اس طرح سے فریل سی لگا گیا اس کو پر لیس لگوای ہے ساتھ میں راؤنڈ شیپ راؤنڈ شیپ میں نیک پر لگوای ہے دیکھیں بھی بلکل سی کرتی ہے لیکن تھوڑی سی اس میں سٹائلنگ کی ہے جس سے اس کا لک بہت ڈیفرنٹ آ رہا ہے بہت اچھی لگ رہی ہے پہلے والی کرتی کے چوک بند تھے اس کے ادھا تھوڑے تھوڑے میں نے چوک رکھوائے ہیں تو ساتھ میں دیکھیں اس پر پھٹی لگوای ہے فرنٹ پر اور اوپر میں نے کریشی کے جو پھول بنتے ہیں وہ بنوا کر وہ پر لگائے ہیں ویسے تو مجھے بھی بنانے آتے ہیں میں بھی بنا لیتی ہوں لیکن یہ والے میں نے کافی سارے پول بنوا گا رکھ لیے تھے پانچ چھے کلرز میں دس دس پول تو اب میں نے اس دفعہ کافی کپڑوں پر بچوں کو لگائی ہیں بہت اچھا لگ رہا تھا تو اس طرح سے آپ بچوں کے ڈیزائن کر سکتے ہیں بادو کے آگے میں نے تھوڑی سی فریل سی لگوا دی ہے اور تھوڑی سی کرتی میں سلیڈ دلوا دی ہے سائیڈ سے تو اس طرح سے بچے کافی کمفرٹیبل لیتے ہیں میں نے جس پٹیاں سی لگوائی ہیں کیونکہ میں نے اس دفعہ جب میں بازار شوپی کنڈے گئی سارا بازار بان تھا بس ایک ہی چوب کھولی تھی تو وہی سے میں نے یہ سارا فیبرک ہی لے لیا تو جو کہ ڈیزائن تو سیم ہی ہے لیکن ڈیفرنٹ کلرز ہے تو اب اس لیے اس طرح سے ڈیفرنٹ کلرز مطلب سیم ہی ڈیزائن میں ڈیفرنٹ طرح کی ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ویورٹ سے کتنا خوبصورت سوٹ ہے اس کو میں نے فیبرک سے ڈیزائن کیا ہے کیونکہ جو کپڑا گھر میں بچ جاتا ہے اس سے آپ کپڑوں کو بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اس پر میں نے پوکٹ بنوائی ہے اور کیونکہ یہ برینڈڈ فیبرک ہی تھا سارے کا سارا تو اس کو میں ویسٹ نہیں کیا ویسے بھی میں برینڈڈی نہ بھی ہو تو ویسٹ نہیں کرتی کئی نہ کئی اسے جوٹیلائز کر لیتی ہوں تو اس کو میں نے دامن کے نیچے اس طرح سے سمبسا پوپٹ سے بنوا دیئے اور یہ والا شلوار کا کپڑا تھا اس شرٹ کا جس کے میں نے بازو بنوائی ہے اور جو تھوڑا سا کرتی کی سکریپس تھی بہت چھوٹی چھوٹی سکریپس تھی اس کو میں نے نیک پر اس طرح سے لگوا دیا بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے بہت ہی زبردست ڈیزائن بن گیا ہے ایر ویورز یہ دیکھیں یہ والا فل سوٹ ہے ڈوپی سوٹ پر نے لیا تھا جو کہ بہت اچھا پڑنٹ لگ رہا تھا مجھے بلکل فریش ریڈ کلر ہے لیکن ویڈیو میں اتنا اچھا نہیں لگ رہا لیکن ریل میں ماشاءالا بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس پر میں نے چھوٹی سی ایک لیس لگوایی ہے جو کہ گوٹا ٹائپ کی لیس ہوتی ہے آج کل مجھے یہ تھوٹی سی پر فریش لگا یہ ڈیزائن جب میں لیس لینے گئی ادر ویس میں سیمپل گوٹا لیس لینے گئی تھی تو مجھے وہاں یہ ڈیزائن نظر آیا بہت اچھا لگ رہا ہے ساتھ میں نے جو راؤنڈ شیف میں مگزیاں ہیں ان کو ڈبل ڈبل کر کے لگوایا ہے نیک پہ بھی بازموں پہ بھی دامن پہ بھی بہت ہی خوبصورت لک آ رہا ہے اس سے بھی بہت ہی ڈیفرنٹ لک آ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت ہی کمفرٹیبل سی ہے سوفٹ سی ہے اس کی میں نے 3-3 سٹیپس سے لیس لگوای ہے دامن پہ بھی بازموں پہ بھی اور نیک پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور بہت ہی خوبصورت لک آ رہا ہے جو اس کی شلوار تھی اس کی میں نے کمیز بنا لی اور جو کمیز تھی اس کی میں نے شلوار بنا لی اور شلوار کا جو پیچ تھا فیبریک کا اس کا میں نے دامن کے فرنٹ پہ اور دامن کے بیک پہ میں نے لگوایا ہے بازوں پہ بھی لگوایا ہے بہت ہی اچھا لک آ رہا ہے تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں بلکل بنار سی ٹائپ میں اس کا لک آ رہا ہے اور یہ جو اس کی مگزیاں ہے جو ڈبل مگزی لگوای ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اور شلوار پہ میں نے اس کے چیپی لگوای ہے نیچے کیونکہ جو اب ہم 2 پیس جو فیبریک لیتی ہیں وہ تھوڑا ہلکا ہوتا ہے موسٹلی تو میں نے اس کو بھی کیجوال یوز کرنا تھا تو پھر وہ نا شلوار چپک جاتی ہے اگر آپ چیپی اس میں نہ ڈلوائیں تو اس لئے میں نے اس کے در چیپی ڈلوائے اس کے اوپر پھر میں نے لیس لگوای ہے تو بہت ہی ایزی سا کمفرٹیبل سا سوٹ ریڈی ہوگی ہے ویسے بھی سمرز کے کپڑے جتنے بھی آپ ڈیزائن کروائیں اس طرح سے کروائیں کہ آپ ان کو ایزیلی کیری کر سکیں آپ کے لیے پہننا بہت زیادہ آسان ہو اور آپ کو ان میں کوئی بھی ڈریٹیشن سی نہ ہوں تو دیکھ سکتے آپ کتنا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ڈریس بنا ہے یہ نیکس چلتے ہیں ویورس یہ دیکھیں اس پہ بھی میں نے وہی راؤنڈ شیپ والی شرٹل لیس لگوای ہے اور ایک اور لیس میں نے اس پہ یوز کی ہے گوٹا لیس بھی میں نے اس پہ یوز کی ہے یہ بھی سستی سی ہے زیادہ میں ہنگی نہیں ہے اور اس کے دامن پہ جسٹ نیک پہ مطلب زیادہ میسی نہیں کیا میں نے اور زیادہ لیس میں نے اس پہ شرٹل سے لگوای ہے کیونکہ وہ کافی کمفرٹیبل ہوتی ہے اگر آپ اس کو جتنا زیادہ یوز کریں سمر ڈریس میں آپ کو وہ ایڈیٹیٹ نہیں کرتی تو بہت ہی خوبصورت لک آیا اس سوٹ کا بھی بہت ہی اچھا لگا یہ بھی بنارسی ٹائپ میں ہی ہے تو میں نے یہ بھی ٹوپی سی لیا تھا بہت ہی اچھا فیبریک ہے اس کا بھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نیک کتنا خوبصورت لگ رہا ہے راؤنڈ شیف میں نے بنوا کے اس پہ پائپنگ کروای ہے اور جسٹ ایک سائیڈ پہ اس کے گوٹا لیس لگوای ہے دوسرے سائیڈ بلکل میں نے فری چھوڑ دیا اس سے اس کا لک بہت اچھا لک آ رہا ہے اور بہت ہی سٹائلیش لگ رہی تھی جب میں نے یہ پہنی تو تو ویسے میں کپڑٹی سورے کھلے کھلے سے بنواتی ہوں کیونکہ گرمی ہوتی ہے اور اس میں زیادہ فیٹنگ وغیرہ والے ہی تنی ہے مجھے اچھے نہیں لگتی اور میں کمفورٹیبل نہیں ہوتی تو یہ دیکھیں یہ اس کے بازو کتنی اچھے لگ رہے ہیں اس پہ میں نے کافی ڈیٹیلنگ کروای ہے اس پہ میں نے جو سلائیاں لگوای ہیں اور ساتھ میں میں نے لیس لگوای ہیں سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ کیونکہ بلیک اور ریڈ جو سٹیپ استرینگ وغ mensenка آروی ہے اس чтоб مچھے یہاں لگ رہے ہیں سے مچھے اللہ اس کے تعمر پہ بھی میں نے اسی طرح سے کروایا ہے میں نے سلائیا لگوایا ہے پھری دو سلائیاں پھر دو سلائیاں اور سیدциحر اسہ طرح میں آپ نے شروع پر کیا ہے اس میں تین سلائیاں ہیں restoche پھر تین سلائیاں اور ایک لیس آپ کوئی دو تھین اپنی پسند کی چیز کر سکتے ہیں دو ریزائن میں مکرھ لیں یہ ایک ڈیزائن میں کلنے لیکن کلر سیم ہو جو آپ نے فیبرک پہ یوز کرنی ہے تو اس لئے اس کو میں نے ٹپٹے پہ بھی لگوایا ہے ٹپٹہ مطلب اس کے ساتھ پیور بلیک ہے اور جو ریڈ سوٹ ہے اس کے ساتھ پیور بلیک میٹ پٹہ ہے مطلب پیور فیبرک بھی اس کا پیور یہ ہے اسی میں میں نے سیمپل ٹپٹے لیے ہیں ساتھ تو بہت یہ اچھا لگ رہا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے دامن پہ یہاں پہ تھوڑا سا اس کی ریزولیشن صحیح آ رہی ہے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے نیکس سوٹ کی طرف چلتے ہیں یہ میرا 3 پی سوٹ ہے یہی برینڈٹ سوٹ ہے اس کو بھی میں نے بہت ہی سیمپلی سا ڈیزائن کیا ہے تو اس پہ میں نے زیادہ لیسز وغیرہ کچھ بھی نہیں لگوایا جس فیبرک سے ہی ڈیزائن کیے کیونکہ اس پہ ایک تو کام ہوا ہوا تھا اور ویسے بھی اس پہ پرینٹ کافی زیادہ تھا تو پھر میں نے سوچا کہ اس پہ کچھ ہلکا پھلکا سی کر لیا جائے کیونکہ جو 3 پی سوٹ ہوتے ہیں ان کو زیادہ آپ ڈیزائن نہیں کر سکتے بہت ایسی سے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان پہ پرینٹ کافی زیادہ ہوتا ہے اس پہ میں نے پھر بیڈز لگا لی ہے اس کے بعد وہ بھی کیونکہ یہ کلر اس کے ٹپٹے میں تھا تو ساتھ میں نے دامن پہ مگزی لگوا لی مگزی جو ہوتی ہے وہ بہت ہی اچھا لکھ دے رہی ہے اور ساتھ میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اوورال تو اس کا یہ چوکلیٹ کلر ہے اور بعض پہ بھی میں نے ایک پیچ سا لگوایا ہے فرنٹ پہ جو سائٹ پہ دامن کئی تھا لیکن دامن پہ میں نے اس کو بیک پہ نہیں لگوایا یہ دیکھیں نیچے میں نے اس طرح سے مگزی لگوایا ہیں دیکھیں ڈبل والی یہ بہت اچھی لگ رہی تھی اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے اور یہ دیکھیں مطلب آپ زیادہ میری نہیں کریں اور اس کی جو شلوار ہے وہ جو پیٹیلہ شلوار ہے پہلے چلی ہوتی چلتی تھی اس طرح سے کر کے میں نے اس کی مگزی لگوا دی مطلب اس طرح کا پیچ نہیں لگوایا جو ٹو فنگر کا ایک پیچ نیچے لگواتے تھے اتنا سارا کے لیکن اس طرح سے نہیں کیا اس کی لیچے اپنے مگزی لگا دینی ہے اسی طرح فیبرک کو چونر ڈال کر تو یہ تھوڑا سا ڈیفرل لک آ رہا تھا تو مجھے میں نے سوچھا اسی طرح سے ایک پڑوات کو تو بہت اچھا لگ رہا ہے بہت زبردست لگ رہا ہے یہ والا تو یہ دیکھیں ویورس بہت اچھا لگ رہا ہے شرور آپ بھی ٹرائی کیجئے آپ کو بھی یہ ڈیزائن کافی اچھا لگے گا لیکن اس کے ساتھ کرتی آپ کی شورٹ ہونی چاہیے لانگ کرتی نہیں ہونی چاہیے تو نیکسٹ ڈیس کی طرف چلتی ہی ویورس یہ دیکھیں یہ بہت ہی اجلا سا کلر ہے بہت ہی برائٹ سا اور بہت ہی ٹھنڈا سا کلر ہے بہت اچھا لگ رہا ہے سکائی بلو کلر میں اور ساتھ میں نیوی بلو کلر بھی اس میں ایڈ ہے بہت ہی خوبصورہ سا یہ کلر ہے بہت ہی برائٹ کلر ہے مجھے بہت اچھا لگا تھا یہ ایکچھلی گلیا مل کا سوٹ ہے اور بہت ہی نفیس سا اس کا پرنٹ ہے اور اس پر میں نے اس طرح کی سموسہ لیس تو اس طرح کی لیسیز اس کا یہ روپرٹا ہے اور اس طرح کی لیسیز آپ جوز کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی ہلکی بھلکیسی ہوں اور کافی کمفرٹیبل ہوں آپ کو اور لون کے لیسیز پر ویسے بھی زیادہ میسی اچھا نہیں لگتا ساتھ میں آپ فیبریکیڈ ہی ڈیزائننگ کروایا کریں تو بہت ہی اچھا لکاتا ہے کپڑوں پر اور اس کے میں نے ایٹراؤدر پر اس طرح سے بنوایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے زیادہ یہ بھی میسی نہیں ہے اور تو مچ نے ہی ریزائن کیا اس کو بھی اور اس کا جو نیک ہے وہ بھی اتنا زیادہ میسی سا نہیں ہے زیادہ سیمپل سا یہ ہے لیکن بہت اچھا اور بہت ڈیفرنٹ سا لک آ رہا ہے اس کی پرٹی سے لگوا کر سائیڈ پر میں نے سموز سا ٹائپ کے پوپٹ سے لگوا دی ہیں جو کہ لیس کا ہی لک دے رہے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے مرشاللہ سے ہی آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میرا کوئی بھی ڈریس اچھا لگا ہو تو پلیز مجھے کومیٹ بکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا تو اس کے دامر پر میں نے اس طرح سے ڈبل لیئرز میں لیس لگوا دی اور اس کے سائیڈوں پر بھی لگوا دی چاروں سائیڈوں پر بھی سموز سا لیس کیونکہ کافی چھوٹی سی ہے اور بہت اچھی لگ رہی ہے زیادہ بڑی نہیں ہے اب چلتے ہیں ایکس رکس کی طرف یہ بھی لون کا ہی ہے اور یہ بھی 3D پر سوٹ ہے کیوںکہ یہ کافی پرنٹیڈ تھا یہ بھی اس پہ زیادہ ڈیزائن کی میں نہیں کر سکا ہی اور کہ پلکی سے ہی کھی ہے اور وہ جس میں نے سوچا کیونکہ اس پہ پر پرنٹ تتنا ہے تو میں نے اس پہ لیس نہیں لگوا دی کیوںکہ اس پہ میں نے پھر فیبرک سے ہی ڈیزائنگ کا دیسائیڈ کر لیا تو اس پر میں نے فیبریک سے ہی نیچے والا جو پیچ تھا ہوتا رہا گیا اوپر ہی فیبریک کے لگوایا ہے مطلب اس کو فولڈ کروایا ہے سیپرر سے نہیں لگوایا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں تو ساتھ میں میں نے اس کی کلیاں سے ڈلوا دی ہیں اس کے اندر میں نے سموسے سے ڈلوایا ہے جو فیبریک کے ہوتے ہیں اور ساتھ میں پیچ لگا دیا بعضوں کے فرنٹ پہ بھی اور لمبائی میں بھی اور چڑھائی میں بھی تو بہت ہی اس کا اچھا لکا رہا ہے اور ساتھ بھی اس کے نیچے شلوار میں نے بنائی ہے میں نے کوئی پاجاما بغیرہ نہیں بنایا کیونکہ یہ شورٹ فروک ہے اور اس کے اور تو اس کے ساتھ شلوار بہت اچھی لگتی ہے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا یہ اس کا اٹھا پٹا ہے تو شلوار بھی ابھی میں آپ کو اس کی دکھاتی ہوں وہ بھی کافی سیمپل سی ہے لیکن تھوڑی سی اس پر ڈیزائن نہیں ہے جسٹ تو اس کے نیک پہ میں نے زیادہ ڈیزائن ہی نہیں کی زیادہ کی ہی نہیں کیونکہ اس کے نیک پہ اورڑی پرینٹ سا تھا میں نے سیمپل ہی چھوڑ دیا تو یہ اس کی شلوار ہے اس پر میں نے ویسے ہی چیپی ٹلوار گا اس کے اوپر میں نے سموسے سے بنوا دیئے تو مجھے لگا کہ شاید اسی طرح اچھا لگے گا لیکن وہ اچھا لگ رہا ہے اور یہ پہنا بھی بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا تھا تو بہت ہی زبردست سا ریزائن ہو گیا یہ والا سوٹ بھی اب چلتے ہیں نیکس سوٹ کی طرف جو کہ ہے میری بیٹی کا یہ میں نے سپیشلی فورٹینگرس کلیم کے بنوائی ہیں اس پہ بھی میں نے ہلکا چھوٹا چھوٹا سا گھوٹا لگوایا ہے تو جو کہ ایزیلی مل جاتا ہے بازار سے زیادہ مہنکہ بھی نہیں ہوتا اور میرسی سا بھی نہیں ہے زیادہ مطلب اس پہ زیادہ ہیوی سا بھی نہیں ہے جو بچوں کو ایریٹیٹ کرے بہت ہی سوٹ سا ہے یہ اور بہت اچھا لک دے رہا ہے اس کی نیچے اس کا پاجامہ ہے آپ چاہیں تو اس طرح نیچے شرارے بھی بنا سکتے ہیں ایک مہینے ساتھ فروگ بنوائی ہے اور وہ بھی بہت ہی اچھی لگ رہی ہے ایچھلی یہ بھی کرتی ہی تھی لیکن میری بیٹی کو کرتی پسند نہیں ہے یہ تو پھر میں نے اس کو سینٹر سے کٹ کر دیا اور نیچے میں نے اس کی فرل لگوا دی فروگ پھالی تو اس کو میں نے فروگ کی شیب میں کر دیا تو جو کہ بہت اچھا لگ رہے ہیں ٹوٹلی وہ انگرکھا سا سٹائل بن گیا ہے مشاء اللہ اور نیچے ان کے گرین ہی پجامے ہیں ان کے تو ساتھ میں گرین ہیٹ پٹیاں سے بناوں گی یا گولڈن ابھی وہ میں نے ڈسائیڈ نہیں کیا کہ کس طرح کرنا ہے اور اس کے بیگ پر بھی میں نے چھوٹے چھوٹے سے پھول سے بنوا دی ہیں گھوٹے کے جو کہ بہت اچھا لوگ دے رہے ہیں تو یہ ویسے میں نے شال دی تھی آج کل احرانی شالیں بہت زیادہ ہی نہیں ہوئی ہیں یہ بہت ہی صورت سا فیبری کے اس پر میں نے اسی طرح سے لیس لگوایا ہے تو اگر آپ بھی لینا چاہیے تو گرین ہوں میں اس طرح ہے مطلب اسی چیزیں یوز کریں جو کہ کافی کمفرٹیبل ہوں ایزی ہوں آپ کو کیری کرنے میں آسان ہوں اور فیبریک اس کا اچھا ہونا چاہیے فیبریک بہت زیادہ امپورٹن چیز ہے اللہ بہت زیادہ گاڑی کی آواز آئی ہے ہم لوگ کیوں کے روڈ کوالی سائٹ پہ ہی رہتے ہیں تو اس لیے تو یہ دیکھیں ویورز یہ بہت اچھا لگ رہی ہے یہ فل ایرانی چادر ہے جو کہ برینڈیڈ ہے اور بہت اچھی لگ رہی ہے اس پر میں نے چاروں سائیڈوں پر ایسی لیس لگوایا ہے سموسا لیس تو جو کہ بہت اچھا لوگ دے رہی ہے اس کو تو اب چلتے ہیں لاسٹ وان پیس کی طرف جو کہ مجھے سب سے زیادہ پسند آئی جو کہ میں نے ڈیزائن کی اس کو میں نے فیبریک سے ڈیزائن کی ہے جو کہ بچا ہوا کپڑا گھر میں موسٹی پڑھا ہوتا ہے اسی سے کپڑے اس کو میں نے ڈیزائن کیا اور اتنا اچھا ماشاءاللہ ڈیزائن ہو گیا کہ میں خود حیران گئے گئی ماشاءاللہ اتنا اچھا لگ رہا تھا یہ دیکھیں اس کے بازوں پر میں نے اس طرح چونٹ ڈالوایا ہے اوپر فیبریک کی مطلب پیش لگوا کر لمبائی میں تو نیچے اپنے لاسٹک ڈال دینا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ بازوں میں چونٹ پڑ جائیں گے مطلب یہ میری بیٹی کیلئے ہے اور سائیڈوں پر میں نے کرتی جو ہے اس کی یہ دیکھیں سائیڈوں پر اس طرح سے پیچز لگوائیں ہیں پٹیاں سے لگوائیں ہیں اور جس طرح سے میں نے اپنا لیکپ بنوایا تھا اس کا میں نے ویسے ہی تقریبا بنوایا ہے لیکن توڑا اسے چینج کر دیا ہے سائیڈوں پر ایک اور سٹیپ کا فیبریک لگوا دی ہے یہ دیکھیں دامن میں کتنا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ اور اٹھ کتنا رہا ہے یہ والا کیونکہ یہ ٹوٹلی لیفٹ آور پیچیز تھے سکریپس تھی بہت چھوٹی چھوٹی سکریپس تھی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ سکریپس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں جو کہ سوٹوں سے بچ جاتے ہیں ان کو اب کب بھی ویسٹ نہیں کریں ہر چیز بہت زیادہ کام آ جاتی ہے مجھے لگ رہا تھا کہ ان کو میں نے کیا کرنا ہے زیادہ زیادہ پھینک دیتی ہوں لیکن خدا کا شکر ہے کام آ گیا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی خوب آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بچھے لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک شروع کیجئے گا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ